ایک سمیں ایسا تھا جب ساؤت کی فلموں کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا خالی ساؤت کے لوگ ہی اپنی فلمیں دیکھا کرتے تھے لیکن ایک سمیں آ جا چکا ہے جب ساؤت کی فلموں کو نہ کی پورا بھارت دیکھتا ہے بلکہ بھارت سے بہار بھی یہ فلمیں چلتی ہیں اور کمال بھی مچاتی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ساؤت انڈریسٹر کے اسٹائلس آئیکن یعنی کی اسٹائلس اسٹار یعنی کی اللو ارجن کے لائف اسٹائل کے بارے میں اور ان کی بائیگرفی کے بارے میں تو چلیے سرو کرتے ہیں اللو ارجن کا جو نام ہے وہ ہے اللو ارون ارجن جی ہاں وہ ان کا ریال نیم ہے اور نک نیم ان کے ہے کافی سارے جن میں ایک بنی ہے اور اسٹائلس اسٹار بھی ہے ان کا جو جنم ہوا تھا وہ آٹھ اپریل انیس سو بیاسی کو چینلے کے اندر ہوا تھا لیکن دو ہزار اکیس کے حساب سے لگایا تو ان کی عمر ہو چکی ہے پوری کی پوری انتالیس سال کے جی ہاں وہیں بات کریں ہم اللو ارجن کی سکولنگ کی تو انہوں کی سکولنگ ہوئی تھی سین پیٹرک سکول چینلے سے جی ہاں اور انہوں نے بی بی اے کی ڈگری لیتی ایم ایس آر کالج ہیدر آباز یعنی کی آندر پردیس سے اللو ارجن کو ڈانس اور ایکٹنگ کا اتنا سوکتا کہ انہوں نے کافی بار اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ کافی بار کلاسوں میں فیل ہوئے لیکن ڈانس اور ایکٹنگ کے معاملے میں وہ ہمیشہ فرسٹ پرائز ہی لائے کرتے تھے جی ہاں کیونکہ آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو دادا ان کے پتا اور ان کے دادا فلموں سے ہی سمبندی تھے جی ہاں ان کے پتا ایک بہت بڑے پروڈیوسر اور ان کے دادا فلموں کے ایکٹر ہوا کرتے تھے جی ہاں جس وجہ سے انہیں شروع سے ہی ایکٹنگ کا کیڑا لگ چکا تھا وہیں آپ اللو ارجن کے پرفیسن کی بات کریں تو اللو ارجن پیس سے ایکٹر ہے پروڈیوسر ہے اور موڈل اینڈ ڈائریکٹر بھی ہیں جی ہاں اب بات کرتے ہیں اللو ارجن کے کریئر کی تو آپ کو بتائیں اللو ارجن کا کریئر 1985 میں فلم ویجیتا کے طور پر سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے ایز ای چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا پھر فلم 2001 میں مووی آئی ڈیڈی جی ہاں اس میں انہوں نے ایک ڈانسر کا کردان نوائے تھا جی ہاں پھر فلم 2003 میں مین لیڈ رول میں اللو ارجن نجر آئے فلم گنگو تری میں جی ہاں گنگو تری فلم ایسی ان کی چلی جس نے تاور توڑ ساؤت میں کمائی ہی کر ڈالی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے میل ڈیبیوٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی جیت لیا تھا آپ کو بتائیں اتنی کامیابی ملنے کے بعد اللو ارجن کی فلم 2004 میں آئی آ رہا جس فلم میں تاور توڑ کمائی تو کی لیکن اللو ارجن کا نام ساؤت میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا میں فیلا دیا جی ہاں آپ کو بتائیں ان کی فلم کافی ساری ہیں جیسے کی بنی بنی فلم کو تو آؤ انڈیا میں ہی پوری طریقے سے جانا جاتا ہے وہیں بات کریں اللو ارجن کی فیملی کے بارے میں تو اللو جن کی فیملی میں ان کے پتا ہے جن کا نام ہے اللو ارون جی ہاں ان کی ماتا ہے جن کا نام ہے نیرملا اللو اور ان کی بہن ہے سریکہ جی ہاں وہیں ان کی برودر کی بات کریں تو ان کی برودر ہے اللو سریز جو ان کی طرح ہی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہے وینکٹیس جی ہاں ان کے دو بھائی ہیں وہیں ان کی وائف کی بات کریں تو ان کی وائف ہے اسنیہ ریڈی ان کے بچوں کی بات کریں تو ان کی بیٹی کا نام ہے ارہا اور بیٹے کا نام ہے آریان جی ہاں ہاں فلم آریا میں انہوں نے اپنے بیٹے کا کردار ہی نوایا تھا یعنی کہ اپنے بیٹے کے نام پر انہوں نے فلم آریا بھی بنا چکے ہیں اب ہم بات کرتے لیے تھے اللو اور جن کی انکم کے بارے میں تو آپ کو بتائیں اللو اور جن کوئی بھی فلم کرنے کے لیے قریباً دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور وہیں ان کا بہت بڑا حصہ برانڈ انڈوسمنٹ سے آتا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کسی برانڈوں کو پرموٹ کرنے کے لیے اللو اور جن تین کروڑ چارج کرتے ہیں اور یہ کافی برانڈوں کے برانڈم بیسٹر بھی ہیں جیسے کی فروٹی آل ایکس اینڈ ٹی سوٹ کے آپ کو بتائیں ان کا خود کا پروڈکشن بھی ہے جہاں سے یہ کافی پیسہ بھی کم آ لیتے ہیں وہیں ان کی نیٹ ورٹ کی ورٹ کر لے تو ان کی نیٹ ورٹ اب ہو چکی ہے پورے آٹھ سو کروڑ جی ہاں کیونکہ پچھلے چار سالوں میں ان کی نیٹ ورٹ میں اسی پرتیشت کی بڑوتری ہوئی جی ہاں اب بات کریں اللو اور جن کے ہاؤس کی تو آپ کو اللو اور جن کا ہاؤس یہ نجر آرہا ہوگا پچھلوں میں آپ دیکھ سکتے ہو جس کی قیمت ہے لگوک سو کروڑ روپے جی ہاں ویسے تو آپ کو بتائیں اللو اور جن کے پار کار بہت زیادہ ہے جی ہاں ان کا کار کلیکسن بہت ہی بہترین ہے تو آپ کو بتائیں اللو اور جن کے پار جو کار کلیکسن ہے اس کی قیمت ہے لگوک دس کروڑ جیسے ان کے پاس ہے ہمار ایچ ٹو جس کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے جی ہاں ان کے پاس مرسیڈیس جی ایلی 350 ڈی بھی ہے جس کی قیمت ہے 90 لاکھ روپے اور وہیں بات کر لیں ان کے پاس جیگوار بھی ہے ایکس جی ایل جی ہاں جو کی قریباً چار کروڑ کی ہے ان کے پاس بی ایم ڈبلو ایکس بھی ہے جو ایک کروڑ کے ایسی پرکار کی ان کے پاس کافی ساری کاریں موجود ہیں تو بھائی آج ایلو ارجن انڈیا میں انہی ویدیسوں میں بھی اپنا نام کر چکے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا گانا تو دیکھا ہوا ایلا انتا قرم کا جو ان کا گانا تھا باب اٹم کچھ اس پرکار سے وہ گانا تھا جو کی پوری انڈیا میں نئی ویدیسوں میں بھی ہو چکا ہے فیمس آپ کو بتا دیں آپ کو اگر اس ویڈیو میں ایلو ارجن بلکل بھی پسند ہو تو لائک چلور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو اور سیئر کمنٹ اور سسکرائب کر لیجئے گا چینل گا ملتین نیستو دیو مجھو تکلی بی بی بی